اور غسل کیجئے شبرات میں غسل کیجئے بڑا مبارک غسل ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد غسل اسطرح کرنا ہے کہ پانی میں سات عدد بیر کے پتے کتنے پتے سات عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو ہر ایک آدمی کے سات سات پتے ایک آدمی کو غسل کرنا سات پتے ڈالے پانی کو تھوڑا گرم کر لے پھر اس پانی سے غسل کرے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا جادو نہیں ہوگا اس پر اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا اس کو ہٹانا پڑے گا لیکن آئندہ سال یہ شبہ برات سے لے کے آنے والی شبہ برات تک اب اس ایک سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا یہ اس کا فائدہ ہے اب لوگ ڈرتے ہیں بیر کے پتے نہانے سے کیونکہ اکثر جو ہے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے لئے جو غسل کا پانی گرم کیا جاتا ہے اس سے بیر کے پتے ڈالے جاتے ہیں ہے نا اب لوگ ڈرتے ہیں تو زندہ ہیں بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کہ مردہ تو نہیں ہو جائیں گے استغفراللہ بدگمانی چھوڑو اس کے فائدے پر نظر رکھو بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کوئی آدمی مردہ نہیں ہو جاتا ہے بلکہ انشاءاللہ اس کو نجات ملی جاتی ہے بلی یاد سے اور جادو ٹونا سے بالخصوص اللہ فاق اس کو محفوظ رکھتا ہے یہ بیر کے درخت نے بڑی تاثیر ہے اور حکمہ فرماتے ہیں کسی کو جلدی بیماری ہے اسکن کی بیماریاں ہیں بہت سے لوگوں کو بفا ڈینڈرف جس کو بولتے ہیں سر میں ڈینڈرف باری باری سفیس قسم کا بھوسا نکلتا ہے سر کھجاتا ہے جسم پر کھجلی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے تمام افراد بیر کے پتے ڈال کر پانی سے غسل کرنے سے جلدی اسکن کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے یہ اس کے فوائد ہیں اور یہ بیر کا درخ کہاں سے آیا معلوم آپ کو یہ جنت سے آیا ہے بیری کا درخ جو ہے جنت سے لائیا گیا کب لائیا گیا جب سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کو غسل دینے کے لیے جنت سے بیر کے درخ کو لائیا گیا اس کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا پھر آپ کو اس سے غسل دیا گیا وہی سلسلہ چلے آرہا ہے بخشش والی رات آنے والی ہے جس کو ہم شبہ برات کہتے ہیں اس رات میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک پندرہ منٹ پہلے جیسے کہ چالیس بیالیس پر اذان ہو رہی ہے تو آپ پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تصویر لے کر اور سو مرتبہ درود پاک پڑھئے اور چالیس مرتبہ لا حول ولا قوبة اللہ باللہ العلی العظیم پڑھئے تو اس عمل سے اللہ پاک اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے